بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے کا سارا پرانا ڈیٹا ہے پر انہوں نے یہ کہا یہ تو پرانی گارمنٹ کا ملبا جو ہے پرانی گارمنٹ کا جو ہے اس کی بیس کے اوپر یہ بنا اور پھر یہ بھی تانا دیا گیا کہ چونکہ رپورٹ امریزی میں لکھی گئی ہے اور ظاہر ہے اس کو سمجھ میں ہوا نارا مشکل ہے اردو میں جب اس کا تجمع کروایا جائے گا تو پتہ لگ رہے گا ان سب کو کہ یہ تو رپورٹ جو ہے یہ پرانی ہے اور یہ بیسیکلی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ جو نور لیگ ہے یہ بیسیکلی ان کی گارمنٹ کی پرفرمنس کو کی بیس کے اوپر وہ ڈیٹا جو اس وقت کلیکٹ کیا گیا تھا اس کا یہ ریفلیکشن ہے دوہزار بیس کی یہ جو ابھی کی رپورٹ ٹرانسپرنس سے انٹرنیشنل کیا ہی اس کے اوپر کل پرسوں جو میں نے بات کی میں نے آپ سے کل یا پرسوں جو بات کی اس میں میرا بھی میں نے یہ کہا کہ یہ یہ ڈیٹا جو استعمال ہوا پرانہ نہیں تھا اور حکومت کو اور حکومت کے جو خاص طور پر جو پرائم میسٹر کے جو قریب تھیں لوگ ہیں جو منسٹر ہیں یا ان کے ایڈوائزر ہیں یا سپوکسمن ہیں ان کو غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن انفرچنٹلی اس بات کو اس طرح سے وہ سنا نہیں گیا اور نہ اس کے اوپر محضرت کسی طرف سے آئی کہ نہیں واقعی یہ غلط ہوا تو کل پھر میں نے پرسوں اس کے اوپر میں نے خود پھر وہ رپورٹ پوری پڑی اس کے ڈیٹا سورس کو دیکھا اور کل پھر ہمارے جنگ اور نیوز میں میری یہ خبر بھی آئی کہ اس میں کوئی بھی تیرہ کی تیرہ جتنی کی ایڈیشن ہیں جو اسس کرتی ہیں جن کی اسسمنٹ کی بنیاد کے اوپر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہر سال اپنی سی پی آئے انڈیکس جاری کرتی ہے رینکنگ کا فیصلہ کرتے ہیں محتمی مالکہ اور پھر سکور کے جی کرپشن میں کس کا سکور بڑھائے یا کم ہوا تو اس میں صرف ایک ایڈیشن ایسی تھی جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں لکھا گیا کہ وہ دوہزار اٹھارہ کا اس کا ڈیٹا تھا باقی تمام کا ڈیٹا جتنا بھی استعمال ہوا وہ دوہزار انیس اور بیس کا ڈیٹا تھا اور وہ جو ایک ایڈیشن تھی اس کا ویسے پاکستان کو کروے بھی نہیں کرتی لیکن اینہی آو اس کا بھی جو ڈیٹا تیار کیا گیا وہ میں آپ بتاؤں پہلے تو ایڈیشن وہ کونسی ہے وہ ہے ایفریکن ڈیویلپمنٹ بینک کنٹری پالیسی انسٹیوشنل اسیسمنٹ 2018 کو اچھا یئر آف پبلیکیشن اس کا دوہزار انیس تھا جب میں نے اس کی پوری ڈیٹیل وہاں میں پڑھی تو یہ جو دوہزار اٹھارہ کی یہ جو ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کس وقت کلیکٹ کی گئی اس کے بارے میں میں آپ کو پڑھ کے سنا جاتا ہوں انہی کے الفاظ میں 2019 گورننس ریٹنگ ور کمپائل بیٹوین سپٹیمبر اینڈ نومبر 2018 یعنی وہ جو پی ٹی آئی کی گارمنٹ آ چکی تھی ستمبر اور اکٹوبر نومبر میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ آ چکی تھی وہ تو آگست میں آ چکی تھی سو جو سب سے پتانہ ڈیٹا استعمال ہوا وہ اس یہ والا جو ایفریکن ڈویرپنٹ بینک کیونٹری پولیسی انسٹیوشن انسٹیوشنل اسسمنٹ 2018 کوٹ اس میں استعمال ہوا اور اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا علاقہ پاکستان سے بھی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اورگنزیشن تھی جو میں پہلے بتا چکا تو اب یہ ہوا کہ پرسوتو میری ہائرینیہ اور کل میری خبر شپی اور ظاہر ہے چلیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کے آپ کو بتا ہے میڈیا کے بارے میں اور پاکستان کے جو جو جنرلسٹ ہیں ان کے بارے میں چونکہ اگر اگر ان کے ایسی کوئی خبر آئے جو ان کے حق میں نہ آئے تو اس کے بارے میں وہ کچھ بھی کسی بھی قسم کا فتوہ گارمنٹ اور گارمنٹ کے جو فالورز ہیں وہ لگاتے ہیں اور ایک ٹرینڈ سچے بن گیا ہے دوسری طرح پر اب یہ ٹرینڈ اپوزیشن میں بھی آتا جا رہا ہے وہ بھی اسی قسم کے جو اگر آپ قامل کے حق میں کوئی خبر چلی جائے تو وہ بھی اسی قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ میڈیا کے اوپر تو اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ آج پھر آپ نے دیکھا کہ بی بی سی جو ہے اب اس کا داللگ ظاہر ہے ہم سے نہیں ہے بی بی سی نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل برلن کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور برلن کو کانٹیکٹ کر کے انہوں نے یہی بات پوچھی کہ جی یہ پاکستان کے حوالے سی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سارا ڈیٹا جو ہے پاکستان کے مطلق کہ جی وہ تو پرانا ڈیٹا استعمال ہوا تو اس کے اوپر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے بی بی سی کو تصدیق کی کہ اس رپورٹ سے مطلق جو جتنا بھی ڈیٹا استعمال ہوا ہے وہ پرانا نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو دعویٰ تھا اس خبر میں بی بی سی کے خبر کہ شہباز گل صاحب کا کہ یہ پرانا سارا ڈیٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو انہوں نے ٹوٹل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ڈیٹا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی رپورٹ کی تیاری میں تیرہ اداروں کا ڈیٹا استعمال کیا گیا جو دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بیس تک کا جن ارگنیشن کا جو انہوں نے کلیکشن کا ڈیٹا جس وقت کلیکٹ کیا وہ دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بیس تک دوزار اٹھارہ کا وہی تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیپٹمبر اکٹوبر میں وہ کلیکٹ ہیا گیا تھا اور پھر اس میں اسی خبر میں بی بی سی کی خبر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف شہباز گل صاحب نے یہ بات کی بلکہ ایک اور انہوں نے بابران صاحب کی بات کی جو کہ پرائیم میسٹر کے ایڈوائزر ہیں جن کا سٹیٹس منسٹر کا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی ایک اپنی پریس کانفرنس میں کسی میں لیکن اس سے بھی جو بات آگے جاتی ہے اس میں اسی بی بی سی کی ریبورٹ میں آیا کہ پھر شہباز گل صاحب نے کچھ ڈاکومنٹ شیئر کیے اپنے ٹویٹس کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھنے پڑھ لیں یہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ پروو کرتے ہیں کہ سارا پرانہ تھا اور وہی دوزار سترہ یا دوزار اٹھارہ سولہ وٹیور جو بھی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ٹرانسفرنسی بارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ڈاکومنٹ شو کی ہیں یہ دوزار بیس کی ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل کے ریپورٹ کے نہیں ہیں بلکہ یہ پرانی جو پچھلے سالوں کی یا پچھلے سال کی جو ریپورٹ ہوگی کہ یہ پرانی ریپورٹ کے ڈاکومنٹس انہوں نے یہاں آکے لوگوں کو بتا دیئے اب دیکھیں کہ یہ کتنا انفارچنیٹ ہے کہ ایک تو آپ غلط بات کریں غلط بیانی کریں اور اوپر سے اس غلط بیانی کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو بے وکوپ بنانے کے لیے یا جو آپ کے اپنے فالورز ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو سچ کہہ رہے ہیں آپ پرانے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے بیہاب کے اوپر بات کرتے ہیں مطلب ہے کہ بولتے ہیں اور لوگوں کی انفرمیشن دیتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اگر اس طرح سے جھوٹ بولا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر حکومت کی کسی چیز کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم اگر اس کی کوئی چیز ہونی چاہیے تو ایک معذرت آنی چاہیے گورنمنٹ کے طرح سے مافی آنی چاہیے ایک اور ایسفیکٹ میں اس میں تھوڑا سا ڈسکس کرلوں کہ نیب کا بھی جس وقت بھی ریپورٹ آئی تو نیب کی طرف سے بھی ایک کوئی پریس لی جاری ہوئی میں نے کسی حبار نہ پڑھی اور نیب بڑی اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جی ہماری ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے بڑی تعریف کر دی اور یہ کر دی اور وہ کر دیا اور پھر یہ کہ جی کچھ چینلز نے بھی بہت تعریف کی کہ جی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے تو نیب کی بڑی تعریفیں کر دی ہیں اور ان کی پرفارمنس کا یہ وہ سارا کچھ تو میں آپ کو ایک بات ادا دوں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پوری پڑھ لیں اس میں نیب کا ذکر تک نہیں ہے اس میں کسی نیاب کی تعریف نہیں کی گئی اس میں پاکستان کو پہلے سے بتر دکھائے گئے ہیں یہ تو تعریف کی بات ہے اور وہ بھی ایک بڑا مجھے نہیں پتا اس میں بھی کہاں پہ نکالا جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان ہے اب اس کا ترانسپرنسی انٹرنیشنل برلن سے ایسا نہیں ہے کہ ترانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ریپورٹس کی بنیاد کے اوپر ترانسپرنسی انٹرنیشنل برلن جو ہے جو انٹرنیشنل باڈی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ بناتی ہے اس کا ترانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان سے رپورٹ بنانے کا یہ جو رپورٹس میں جو ریفریکشن آتا ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہ ظاہر ہے انہوں نے ہر دل ملک میں ایک لوکل چیپٹرز رکھے ہوتے ہیں اس کا جو بھی بخصد ہوتا ہے لیکن میں آپ بتا ہوں کہ اس کے جو سربراہ ہیں مظفر صاحب انہوں نے اس قسم کی کوئی بات لکھی تھی اپنی پریس سریز میں کہ جی کہ اس کے باوجود کہ نیاب نے ایکسٹر آرڈنری پرفارم کیا اور تین سو ساٹھ یا اتنے بلیاں ریکاور کیے دو سالوں میں اور پی ای سی کے بھی حالے سے بھی انہوں نے کیا کہ انہوں نے اتنا کام کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کرپشن بڑھی تو اب اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ مظفر صاحب نے یا ٹی آئی پی نے جو کہا وہ ٹی آئی پی جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے لوکل ایک شخص نے کہا اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل برلنگ کی ریبورٹ سے اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک لفظ نہیں لکھا ہوا لیکن صرف اپنی تعریف کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ ہم تو بڑی زبادہ سکان کر رہے ہیں نیاب نے پیسلی ایشو کی اپنی بڑی تعریفیں خود سے اپنی بڑی تعریفیں کر کے چھپائیں ہیں تو یہ یہ بھی بڑا انفورچنیٹ پارٹ ہے کہ جی آپ چیزوں کو فیکٹس کو اس طرح انٹرپیٹ کرتے ہیں یا اس طرح سے دور مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بے بکوخ بنائے جا سکے اور جہاں تک ٹی آئی پی کا تعلق ہے یہ بھی میں آپ بتاؤں کہ ٹی آئی پی جو ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان چپٹر ہے وہ کافی انڈر پیشن رہا اور کم از کم لاسٹ یر تو میرا حال ہے کہ کچھ اے نا خوشکوار واقعہ بھی ہوا ٹی آئی پی کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور اسی بنیاد کی اوپر انہوں نے باجود اس کے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ دوزار انلس کی تھی وہ بھی نیگیٹیو تھی تو جو اپنی پریس ریلیز ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے جاری کی تو اس میں انہوں نے مصبت طریقے سے اس رپورٹ کو جو کہ نیگیٹیو تھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ حکومت ناراض نہ ہو اور پھر اس میں بھی انہوں نے نیک کی بڑی تعریفیں کی اس میں کیا مجبوری ہے ٹی آئی پی کے جو لوکل ہمارے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے لوگ ہیں مجھے ان کی مجبوریوں کے نہیں بتا لیکن یہ پولٹسائز ڈیپارٹمنٹ ہے ٹی آئی پی اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا اس سے اس کی رپورٹ کو آپ نے ان کی ایکشنز کی اوپر جج نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ان کے جو لوکل چپٹرز ہیں جو صرف آہستان میں جو لوکل چپٹرز ہیں ان میں ایسے لوگوں کو لگایا جا سکے جو ایک تو اس قسم کے پریشنز کو فیس کر سکیں اور دوسرا وہ کسی قسم کے پولٹیکل مطلب ہے کہ ان کی ان کی سائیڈ لینے والا پولٹیکل ہی وہ کسی کے ساتھ الائن نہ ہو لائک ظاہر ہے ایک آپ کو بتایا کہ نوازشیر گارمنٹ میں ایک اہم ترین شخص کو جو جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے تھے ان کو ایمبیسیٹر کی جاب بھی دی گئی وہ ایمبیسیٹر لگے بھی رہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے بکوز اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ واش ڈاگ نہیں ہو سکتے آپ پھر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا جو مقصد ہے وہ مقصد فیل ہو جائے گا تو اس لیے نہ تو ان کو کسی پریشن میں آنا چاہیے اور نہ ہی ان کو کسی حکومت سے کسی قسم کی فیور لینی چاہیے اور نہ ہی نیب کے بارے میں وہ ایک ایسا ایمپریشن دیں جو کہ ایمپریشن غلط ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو تو نیب کی جو جو اگر دینا ہے تو اوورال پرفارمنس کے اوپر دیں ذرا کہ کیا کیا کچھ کیا ہے انہوں نے ذرا کس طریقے سے یہی پوچھ کے بتا دیں کہ تین سو ساٹھ بلیم کا جو وہ دو سال کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکاوریز ہوئی ہیں وہ ریکاوریز کیسے ہوئی ہیں کس طرح سے انہوں نے پیسہ ریکاوری کیا ہے کیا کسی کورٹ کے فیصے سے ریکاوری کیا ہے لوگوں کو پری بارگین اور وہ جو وی والنٹری ریٹن والی جو پرویین ہے اس کے دائے لوگوں کو آپ ارس کر کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جیتنا پیسہ دے دو تو جان چھٹے گی ورنہ جان نہیں چھٹے گی ورنہ مان لوگے ہاں یہ اس سے تم بس تم آزاد ہو جاؤ گے نہ تمہیں قید ہوگی نہ کچھ یہ ہوگی تو اس طرح سے کیا ہے یا فیر طریقے سے ہوا ہے تو اس کے اوپر ذرا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو سوچنے چاہیے کہ اس کے لوگل چپٹریز کیا کہیں ایسا کام تو نہیں کرے کہ جس سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپیوٹ کے اوپر فرق پڑھو تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجائد دیجئے جاک اللہ علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم